نوجہان کا دل بہت نرم تھا ان کے زندگی میں کتنی بھی بھڑک چمک رہی ہو مگر وہ اندر سے اللہ وسائی ہی تھی ایک ڈیک اور معصوم عورت ایک اللہ لوگ مجھ پر اللہ کی بڑے کرم میں کہتی ہوں اس سے اللہ نے کچھ نہیں چھپایا وہ ہر لمحہ یانگار ہے دنہ سے محان گناہ رہا ہوا ہر لمحہ میں نے تین چار سال گناہ رہی ہے وہ ننہ رہی ہے اور وہ خمکورت ہے لبے ہے مجھے نے کوئی ایک سولہ سی مان کوئی چھراتان تغری ہوئی ہو کوئی نہیں حالکہ بجے اسی ننبھری ننگی میں بہت سی مانتے غم تھی سرافا غم تھی مگر اللہ کو نلت نسکن کریں گا وہ عورن اتنی منی ساہمت کے نار عورن تھی تو میں منتا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے کہ انہوں نے بڑی اور اسٹیبلشٹ انڈرسٹی کو چھوڑ کے پاکستان کے اس انڈرسٹی کو جو ابھی انیشل سٹیج پہ تھی اس کو انہوں نے پریفر کی اور وہ آکے پاکستان میں سیٹل لوگیں ان دوبارہ سے اور پھر وہ پاکستانی اکیل آئیں ساری زندگی اور کمپیٹیبلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا کی انڈرسٹی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بڑی انڈرسٹی تھی ان کا ایکسپوزر بہت زیادہ ہے اور بڑا لیوش طریقے سے وہاں پہ کام ہوتا ہے لیکن میڈم نے اس چھوٹی انڈرسٹی سے کم وسائل کے باوجود بھی جو کامیابیاں حاصل کی ہے وہ کسی بھی انڈرسٹی سنگر سے کم نہیں ہے میڈم نور جہاں میرے خیال میں ہندوستان پادستان بلکہ دنیا بھر میں اتنے برس کسی نے حکومت نہیں کی ایک انڈرسٹری کی اوپر کتنی میڈم نے میڈم سے میری بہت دوستی تھی اور ٹیلیویژن کے گاغوں میں جتنی مرتب آئیں وہ میرے ہی پروگرام ٹیلیویژن تو آپ دیکھتی ہیں بہت کم وقت ملتا ہے آپ کے دو پروگرام میں نے دیکھی ایک زیب جی اور علی میاں کا جب اور ایک اللہ انہیں غریب کر احمد کرے نظیر مطلب ساٹھ سال نمبر ون رہنا اور ہماری ایسی انڈرسٹری یہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھی اور اور گائیکی اداکاری تو شاکنگ کرتی مطلب شاک تھا اداکاری کا مگر جہاں تک گائیکی کا سوال تھا اب ہم ان کے گانے سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈم کی اتنی قدر نیکی جیتنی کرنا چاہیے تھے میڈم کی زندگی میں جیتنی قدر ہو گئی وہ ہو گئی ابھی ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں میرے گانوں کی کامیابی میں سب سے نمائع ہاتھ میری تحریر کے بعد ملکہ نور جہاں کی آواز تھی انہوں نے ایک رات میں میرے چار گانے گائے دوسری رات میں انہوں نے میرے تین گانے گا کر میرے امیزو کمپلیٹ کروایا ویر پیارے کا اور اللہ نے مجھے تذبیدی فیلم بھی سپرے ٹوئی چاہتے ہیں میں سمجھتے ہیں مجھے بریک ملا اور میں اپنا ڈریکٹروں کی صف میں آکے اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا میڈم نور جہاں نے جس ہیرون کے لیے گایا وہ ہیرون بن گئی جس کے لیے گانا چھوڑ دیا اس کی مارکٹ ڈاؤن ہو گئی دہشت زدہ تھی ہیرون اداکار ہیں کہ میڈم مہارے گانے سے انکار کر دیا تو میڈم نور جہاں اس لیے نہیں بھول سکتی کہ سنگر گاتے رہے ہیں سوریلے لگتے ہیں کئی سنگر سوریلے ہیں لیکن میڈم نور جہاں گاتے تھے آپ یقین کریں سور سوریلے لگتے تھے میڈم ایک بڑی فورس تھی ایک روحانی طاقت تھی جس فلم میں ہوتی تھی وہ انام انام سو ہوتا تھا میڈم نور جہاں گانے میڈم نور جہاں تو فلم بک جاتی تھی ہم ایپٹا باد میں شوٹنگ کر رہے تھے اور مسعود بٹ صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے تو ہم نے گانا سنا اور میڈم اس وقت حیات تھی بیمار تھی کراچی شفٹ ہو چکی تھی جب ہم نے گانا سنا اور ہمیں مسعود بٹ صاحب نے کہا کہ یہ ابھی تک میڈم نے جو گانا ریکارڈ کروایا ہے اپنی زندگی کا یہ آخری گانا ہے اس گانے کے یہ خوبی ہے تو اس وقت بڑا ایک ملہب ایک عجیب سا لگا کیونکہ اس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا تھا کہ آپ نے گانا نہیں ہے آپ گاہ نہیں سکتی آپ نے اونچا نہیں بولنا گانا بالکل نہیں ہے میڈم کا جو گانا میرے پر آخری گانا ان کا جو ریکارڈٹ تھا وہ میرے پر پکچرائز ہوا تو بہت میں اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں کہ یہ میرے حصے میں آئی یہ آخری گانا میرے حصے میں آیا اور ایک خوبصورت یاد ہے وہ اور بہت اچھا لگتا ہے نور جہان صرف آواز کی ملکہ نہیں تھی بلکہ وہ ہر لحاظ سے ایک ملکہ تھی اے خواہ آنچان کی ناو اے خواہ آنچان نتا اوکھے جار ملیو اوکھے جار ملیو مومن نری ہر دمپ ہر قدوں کے نویشان پکڑوں کے پوینا کے دلیل تلویڈ سکھان مومن نری ہر دم سن بنجل دی مکھڑی تانوے میں تا ہو ہو گئی قربان وے میں تا ہو ہو گئی قربان وے ان کی دلکش ساڑیاں ان کا میک اپ ان کا ہیر سٹائل اور ان کے بالوں میں مسکراتا ہوا پھول اگر ہماری انٹیٹینمنٹ میں کبھی کوئی آئیکن رہا ہے جس کے صحیح معنی ہے آئیکن اب تاچھکل تو اتنے لوگ کو آئیکن لوگ کہہ دیتے ہیں ای تنک نور جہان وز دار ایکن ای رمیبر وین جب میں پاکستان میں نہیں بھی رہتا تھا تو ایز تو ہیر فم مائی ماظر ایوین فرم پیپل جو پاکستان کے بارے میں اتنے نہیں جانتے تھے وہ نور جہان کے بارے میں ضرور چانتے تھے بہت شوق تھا زیور کا شوق کپڑوں کا شوق اچھا لگنے کا شوق مسکرانے کا شوق i think جو نور جہان کا دور تھا FROM the time that she became successful even جب movies weren't black and white until the day she died i think she was a very بھلا باستی اور مجھے توکر کسی کامیت بھی شید کا دنیا there wasn't a big fashion industry but i think she herself was an industry in herself she was an icon and the way she also dressed I think people looked up to it and even now i think people look up to it because it was always immaculate it was always perfect and there was always elegant something that every woman aspires to look like